دوستوں کیسے ہیں آپ؟ میں اقبال آپ کا ایک ٹیکنیکل میں استقبال کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے Vivo S1 Pro کی جسے Vivo نے بھارت کے آف لائن مارکٹ اور آن لائن مارکٹ دونوں میں لانچ کر دیا ہے یہ فون صرف ایک ہی ویرینٹ میں آتا ہے 8GB RAM اور 128GB Storage کے ساتھ اور اس کی پرائس Vivo نے رکھی ہے 19,290 روپے کیا یہ پرائس Vivo S1 Pro کو جیسٹیفائی کرتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے اسی کے بارے میں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے کیمراز کی Vivo S1 Pro کی ریئر میں ڈائمنڈ شیپ قوائٹ کیمرہ کا سیٹ اپ دیا ہوا ہے جو اپنے آپ میں ایک یونیک ڈیزائن ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے جس کا مین کیمرہ ہے 48 میکا پکسل کا اور 8 میکا پکسل کا آلٹرا وائیڈ انگل کیمرہ اور 2 میکا پکسل کا ڈیفٹ سنسر اور 2 میکا پکسل کا میکرو سنسر قوائٹ کیمرہ کا تو ٹرینڈ ہی چل رہا ہے تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے لیکن ہاں اس کی ڈیزائن انویٹ ہوئے ہے اب بات کرتے ہیں ڈسپلے کی تو Vivo S1 Pro میں 6.38 انچ کا فل ایچ ڈی پلس سپر ایمیلے ڈسپلے نوچ کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس چھوٹے سے نوچ میں 32 میکا پکسل کا سیل فی کیمرہ دیا ہوا ہے یہ فون انڈرویڈ 9 پائی پر رن کرتا ہے اور اس میں Vivo کا OS1 تچ 9.2 ہے 4500 ایمیج کی massive batteries میں دی گئی ہے جسے چارج کرنے کیلئے 18 وٹ کا فاسٹ charger بھی ساتھ میں آتا ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس میں type C port دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ Vivo کے اکثر فونز میں micro USB port دیا جاتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کے drawback کی جو اس کے price کو justify نہیں کرتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس فون کے back کی back کی design تو بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے میں یہ بہت premium معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا back polycarbonate کا ہے جبکہ اس سے کم پرائز میں ہمیں دوسرے فونز میں glass back دیکھنے کو ملتا ہے اس میں hybrid sim slot دیا ہوا ہے یعنی اس میں یا تو دو sim ایک ساتھ use کرو اور اگر آپ کو micro SD card بھی use کرنا ہے تو ایک sim آپ اس میں use کر سکتے ہو یہ کسی کسی لوگوں کے لئے ایک down point ہو سکتا ہے اور سب سے اہم بات اس میں processor دیا ہوا ہے snapdragon کا 665 فون کا processor اچھا ہے لیکن اس price پہ justify نہیں کرتا یہ processor ہمیں 10,000 کی range میں مل جاتا ہے جیسے realme کا 5s اور اگر دوسرے برینڈ کی بات نہ کریں vivo کا ہی vivo u20 phone جو ابھی حال ہی میں launch ہوا تھا اس کی بھی price 10,000 تھی اور اس میں بھی یہی processor دیا ہوا ہے سمجھ نہیں آتا کہ vivo نے ایسا کیوں کیا اس میں processor 712 یا 710 دے سکتا تھا processor ہی phone کی جان ہوتی ہے اور جو 20,000 خرچ کر رہا ہے وہ 10,000 میں ملنے والے processor کو double پیسہ دے کر کیوں خریدے گا no doubt phone کا design, camera, display سب بڑھی آئے لیکن مجھے ایک کمی لگی اس کے processor میں processor اس میں snapdragon کا 712 دینا چاہیے تھا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے بتانا phone purchase کرنے پر out of the box phone کے ساتھ 18 وٹ کا fast charger ایک back case اور vivo branding کے earphones میں ملتے ہیں جو ایک اچھی بات ہے میری opinion میں اس کے ram اور storage کو دیکھتے ہو اس کی price 14,000 ہونی چاہیے دی تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی نئے topic پر نئی بات ہوگی جب تک اپنا اور اپنوں کا care کیجئے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر کیجئے جائے ہندو